مینمار کے مغربی علاقے راکھیم میں روہنگا مسلمانوں اور بدمت کے پیروکاروں کے درمیان خونی فسادات کے بعد تناؤ اور کشیدگی بدستور قائم ہے ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے حکام نے حالیہ ہفتے اسی افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے تاہم بعض آزاد ذرائع نے دو ماہ کے دوران بیس ہزار افراد کی ہلاکتوں کی رپورٹ دی ہے بدمت کے ماننے والے مقامی باشندے اور روہنگا نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان دونوں ہی ایک دوسرے پر الزامات آئید کر رہے ہیں مغربی میانمار میں واقع صوبے راکھیم میں تین جون کو ہنگامہ آرائی شروع ہوئی حالیہ مذہبی اور نسلی فسادات کا آغاز راکھیم نسل کی ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعے سے شروع ہوا اس کے بعد کئی بھدمت مظاہرین نے ایک بس میں سوار دس مسلمان مسافروں کو باہر نکال کر ہلاک کر دیا فسادات کے علاقے میں امرجنسی نافذ ہے اور حکومت کا خیال ہے کہ اب صورتحال قابو میں ہے جبکہ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان کی زندگیاں بدستور خطرے میں ہیں ادھر یون ایچ سی آر نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد اندادی کاموں کی رفتہ تیز کرنے کا اعلان کیا ہے بسیطر انسانی بنیادوں پر کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ مل کر یون ایچ سی آر بے گھر ہونے والے مقامی آبادی کی انسانی انداد میں مدد کرے گی اس کے علاوہ متاثرین کی اپنے علاقوں میں واپسی کی تیاری کے لیے حکومت کے ساتھ بھی تعاون کرے گی انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں کا کہنا ہے کہ میانمار کی پرتشدد واقعات کی زد میں آئی ہوئی ریاست راکھین میں مسلمان شہریوں کو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تاقب کا سامنا ہے اقوام متحدہ کے عملے کے دس ارکان بھی حراست میں ہیں میانمار میں آٹھ لاکھ کے قریب روہنگا مسلمان آباد ہیں یہ عمر اہم ہے کہ میانمار کی حکومت انہیں غیر ملکی گردانتی ہے اور میانمار کے پاشندے انہیں غیر قانونی تارکین وطن سمجھتے ہیں مسلم آبادی میں سب سے زیادہ تعداد روہنگا نسل سے تعلق رکھنے والوں کی ہے روہنگا کے شمار ایسے باشندوں میں ہوتا ہے جن کا کوئی ملک نہیں اور اقوام متحدہ انہیں پسی ہوئی عقلیت قرار دیتی ہے موسیقی